الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے حوالے سے ہمارا یہ کوس چر رہا ہے آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعبِ ابی طالب میں جو تین سال گزارے اس پر ہم بات کریں گے شیعبِ ابی طالب کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ مکہ میں قریش کے سرداران قبیلہ قریش کے تمام سرداران جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ دینِ اسلام اہستہ اہستہ پھیلتا جا رہا ہے اور غالب ہوتا نظر آ رہا ہے اسلام بڑھ رہا ہے اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے حضرتِ حمزہ جیسے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں حضرتِ عمر جیسے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور جو معزز ترین لوگ ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اب اسلام کو دبایا جائیں اسلام کی آواز کو دبایا جائیں ان پر کوئی کسی قسم کا ظلم و ستم کیا جائیں ان کے ساتھ بائی کارڈ کیا جائیں ان کے ساتھ معاشرتی سوشل بائی کارڈ کرنا چاہیے چنانچہ اس بات کی اوپر سب جو ہے وہ سرداران متفق ہو گئے کہ ایسا کرنا چاہیے انہوں نے ایک معاہدہ لکھا اور اس معاہدہ کو لکھنے والا منصور بن اکرمہ تھا تاریخ اس بات کی اوپر شاہد ہے تاریخ اس بات کی اوپر گواہ ہے کہ یہ معاہدہ لکھنے والا جو شخص تھا منصور بن اکرمہ بعد میں اس کے ہاتھ شل ہو گئے تھے کام کرنا چھوڑ گئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا تھا تو عزیز آنے گرامی معاہدہ یہ تھا کہ بنی حاشم کے ساتھ اور بنی المتطلب کے ساتھ مکمل طور پر بائی کارڈ کرنا چاہیے ان کے ساتھ بات چیت نہ کی جائیں ان کے ساتھ کلام نہ کی جائیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا روک دیا جائیں ان کے ساتھ لیندین تجارت اور جو معاملات ہیں ان کو روک دیا جائیں شادی بیعہ اس خاندان کے ساتھ نہ کی جائیں بنی حاشم اور بن المتطلب کا مکمل طور پر بائی کارڈ کرنا چاہیے جب یہ معاہدہ لکھا اور اس معاہدے کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا آپ کے چچا ابو طالب جو مسلسل آپ کا ساتھ دے رہے تھے انہوں نے اس معاہدہ کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اس طرح ساتھ دیا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بنی حاشم کو اور بن المتطلب کو اور وہ صحابہ اکرام جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو چکے تھے یہ انتہائی معمولی تعداد تھی کیونکہ کچھ صحابہ اکرام تو حبشہ کی طرف گئے ہوئے تھے معمولی یہ تعداد تھی ابو طالب انہیں مکہ کے قریب ایک گھاٹی تھی اس گھاٹی کے اندر انہیں لے کر چلے گئے اور وہاں محصور ہو کر رہے گئے تین سال کا عرصہ تین سال تک وہاں شیب ابو طالب کے اندر گزاریں شیب عربی میں گھاٹی کو کہتے ہیں ابو طالب سے مراد ہے آپ کے چچا ابو طالب ہیں جنہوں نے آپ کا تمام حالات میں ساتھ دیا اور ہر مسئیبت کے وقت آپ کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہر مشکل کے وقت جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا وہ آپ کے چچا ابو طالب ہیں تو ابو طالب اپنے اس خاندان کو اب گھاٹی کے اندر جس کا نام شیب ابو طالب ہے وہاں لے کر جو ہے وہ چلے گئے اور تین سال وہاں جو ہے وہ گزارے تین سال مسلسل وہاں رہے کھانا پینا بند ہو کر دیا گیا اور ان کے ساتھ معاشرتی بائی کارٹ کر دیا گیا اور فاقہ یعنی ظلم و شتم کی انتہا ہو گئی اور ظلم و شتم کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ کھانے کے لئے کچھ نہیں ملتا تھا تو درختوں کے پتے صحابہ اکرام کھاتے اور چمرے انہیں جہاں وہ چبا چبا کر چمرے جہاں وہ کھانے پر مجبور ہو گئے اور بچے رونے لگے بلبلہ اٹھے بچے یہاں تک کہ پہاڑوں کے دل بھی جہاں وہ ہلنے لگے لیکن قریشی جہاں وہ ان کے دل ان کی خاطر جہاں وہ نہ ہلے اتنا جہاں وہ شقی القلب ہو گئے تھے اور اتنا سخت جہاں وہ دل ہو گئے تھے یہ قریشی اور مشرقین ان پر ترس نہیں آ رہا تھا ان پر رحم نہیں آ رہا تھا اور اس بائی کارٹ کے اوپر جہاں وہ سلسل وہ عمل کیے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ شعب ابی طالب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر سے جماعت شعب ابی طالب کے اندر موجود تھی تو جہاں وہ حاشم اور اسی طریقے سے پانچ لوگ جہاں ایک وابی میں جمع ہوئے ان میں سے ایک کا نام حاشم ہے دوسرے کا نام زہیر ہے تیسرے کا نام متعم ہے چوتھے کا نام اب البختری ہے اور جو پانچ میں ہے اس کا نام زمعہ ہے یہ پانچ لوگ جہاں وہ جمع ہوئے حششام نے زہیر کو تیار کیا زہیر نے متعم کو تیار کیا متعم نے اب البختری کو تیار کیا اب البختری نے زمعہ کو تیار کیا یہ پانچ لوگ جہاں وہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں یہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں یہ قریشی خاندان اور قریشی قبیلہ سے ان کا جہاں وہ تعلق ہے ہم خود تو کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کو کھانے پینے نہیں دے رہے خود تو ہم جہاں وہ ہر قسم کی عیاشی ہم کرتے ہیں لباس بھی تبدیل کرتے ہیں لیکن ان پر ہم نے ظلم و شتم کی انتہا کر دی ہے تو ایسا ہے کہ ان کو ابھی اس شیب ابی طالب سے اس گھاٹی سے ان کو نکالا جائے چنانچہ رات کے وقت یہ معہدہ ہوا ان پانچ بندوں کا جب صبح ہوئی تو خانہ کعبہ میں یہ پانچ بندے پہنچے اور ابو طالب بھی وہاں موجود تھے ہشام نے جہاں وہ خانہ کعبہ کا تواف کیا اور جہاں زہیب نے بھی خانہ کعبہ کا تواف کیا اور پھر خانہ کعبہ کے ارد گرد یہ بیٹھ گئے اور سب سے پہلے زہیر نے یہ آواز جہاں وہ بلند کی کہ اس معہدے کو جہاں وہ پھار دینا چاہیے پاؤں کا نیچے جہاں وہ روند دینا چاہیے اس معہدے کو جہ جو معہدہ خانہ کعبہ میں جہاں وہ لکھا ہوا ہے اس کو جہاں وہ پھار دینا چاہیے اس کو اللہ اکبر پھر جہاں وہ ہشام نے کہا جی ہاں اس کو پھار دینا چاہیے یہ لوگ ہمارے جہاں وہ خاندان کے لوگ ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو ہم نے کھانے جہاں وہ کھانے پینے نہیں دے رہے ان کے ساتھ ہم نے معاشرتی بی کارٹ کر رکھا ہے پھر متعم جہاں وہ کھڑا ہوا اس کی بھی آواز یہی تھی پھر جہاں وہ ابو البختری کھڑا ہوا اس کی بھی یہی آواز تھی اور پھر جہاں زمعہ کھڑا ہوا اس کی بھی یہی آواز تھی ابو جہل نے اس آواز کو دبانے کی کوشش تھی کہ نہیں ایسا ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے لیکن جب ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی اور ادھر سے ابو طالب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ جہاں وہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے اندر معاہدہ ہے اس معاہدے کو دیمک نے جہاں وہ چاٹ لیا ہے اور صرف اللہ کا نام جہاں اس معاہدے کی اوپر جہاں وہ باقی ہے اللہ کا نام موجود ہے باقی سارا معاہدہ اللہ تعالیٰ نے کیلے بھیج کر اس معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے معاہدے پر اب کچھ بھی وہ نہیں ہے دیمک نے اس کو چاٹ لیا ہے چنانچہ وہ زہر وہ معاہدہ اتار کر لے آیا اور اس معاہدے کو دیکھا تو واقعی اس معاہدے کے اوپر صرف لفظ اللہ موجود تھا جہاں جہاں پر اللہ کا نام تھا وہ اللہ موجود تھا اللہ کا نام موجود تھا لیکن باقی جو بھی جہاں وہ چیزیں تھیں وہ ساری کے ساری موجود جہاں وہ نہیں تھیں تو اس وقت پھر جہاں یہ تمام کے تمام گئے اور انہوں نے جا کر جہاں وہ شعب ابی طالب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو بنی حاشم کو اور بنی المطلب کو اور مختصر سے صحابہ اکرام ایمان لانے والے دیرہ اسلام میں داخل ہونے والے ان کو وہاں سے جہاں وہ نکالا گیا اور یہ جو سوشل بیکار تھا یہ مکمل طور پر جہاں وہ ختم ہوا اور صحابہ اکرام نے سخ کا جہاں وہ سانس لیا لیکن میرے بھائیوں اس کے بعد تقریباً اس کے آٹھ ماہ کے بعد جہاں وہ آپ کے چچا ابو طالب جہاں وہ مرض شدید مرض کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ابو طالب کی وجہ سے بڑا صدمہ پہنچا بڑی تکلیف پہنچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا دھم درد اور جو میرا خیرخواہ ہے اور جس نے میرا ساتھ دیا ہے تمام حالات میں میرا ساتھ دیا ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں جہوں نے مجھے پالا پوسا جس نے مجھے بڑا کیا جو مجھے سفر کی اوپر لے جاتے تھے جس نے مجھے باپ جیسی جہاں وہ محبت دی جس نے مجھے باپ جیسا پیار دیا جس نے میرا ساتھ دیا جس نے مجھے قریشوں سے بچایا جس نے مجھے قریشوں کے ظلم و شتم سے بچایا وہ میرا چچا ابو طالب اس دنیا سے جہاں وہ چلا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا اور شدید غم ہوا اور پھر کچھ ہی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بہترمہ ام المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اعتبار سے ساتھ دیا آپ کی وفادار اہلیہ تھی ام المؤمنین ہیں ام المؤمنین مؤمنین کی ماں ہیں وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا مالی بھی ساتھ دیا مال بھی قربان کیا اللہ کے دین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال بھی قربان کیا اور اسی طریقے سے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہم حضرت ختیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ یاد کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ابراہیم کے تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھیں تو حضرت خدیجہ کی جدائیگی کی وجہ سے بھی آپ کو شدید صدمہ ہوا شدید غم ہوا اور اس سال کو نبوت کا یہ دسوں سال ہے اس سال کو تاریخ کی اندر عام الحزن کہتے ہیں عام کہتے ہیں عربی میں سال کو حزن کہتے ہیں غم کو یعنی غم کا سال غموں کا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سال شیبی ابی طالب کے اندر گزارے یہ شدید قسم کا غم تھا شیبی ابی طالب سے باہر آئے تو آپ کے چچا اسی سال انتقال ہو گیا یہ بڑا شدید صدمہ تھا اور چچا کے بعد آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدیگی پر شدید غم ہوا اور شدید جہاں وہ صدمہ پہنچا عدید آنِ گرامی اس کے بعد جہاں وہ واقعہ ہے طائف کا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے جہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا دین پہنچانے کے لیے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اور دین اسلام جہاں وہ غلبے کے لیے ہمیشہ جہاں وہ سوچتے تھے کہ کہاں کہاں پر جہاں وہ اسلام کو پھیلایا جائے اسلام کی دعوت کو عام کیا جائے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جہاں وہ تیبہ کا سوچتے تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمشہ کا سوچتے تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سوچتے تھے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبندہ بیٹے زید کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور طائف کا جہاں وہ سفر کرتے ہیں طائف کیس لیے گئے اسلام پیش کرنے کے لیے اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اسلام کی نشر و اشاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں اور وہاں مسلسل دعوت دیتے رہے اللہ کا دین پہنچاتے رہے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے لیکن اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کیا بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہونے لگے تو طائف کے جو نوجوان تھے انہوں نے آپ کا مزاک اڑایا آپ کا استہزا کیا آپ کو گالیاں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا ہے اللہ اکبر اور جبریل امین اور وہ فرشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر پہاڑوں کی نگرانے کے لیے مقرر کیا ہے وہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم دو پہاڑوں کے اندر اس طائف کو اور طائف والوں کو دو پہاڑوں کے اندر ہم بزم کر کے وہ رکھ دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے طائف والوں میں سے کوئی ایسے لوگ پیدا ہوں ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اسلام کا نام لینے والے ہوں جو میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں ایسا ان کو نہ کیجئے ان کو برباد تباہ و برباد نہ کیجئے ان کو جہاں وہ دو پہاڑوں کے درمیان ان کو بھسم جہاں وہ نہ کیا جائے ان کو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا بندی کا اظہار جو ہے وہ نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئیں اور جب بکہ پہنچے تو بکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو اب بکہ نہیں داخل ہونے دیں گے آپ کو ہم بکہ نہیں آنے دیں گے آپ بکہ کے باہر رہیں بکہ کی اندر آپ نہیں آسکتے یہ متعم بن عدی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ دی متعم بن عدی نے آپ کو اپنے ہاں پناہ دیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جہاں وہ احسان مند تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی احسان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ جہاں وہ چکاتے چنانچہ جہاں وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاں مکہ والے جہاں موجود تھے جب مکہ جہاں وہ وہ اپنا فتح ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکان مطعم بن عدی کہ اگر مطعم بن عدی وہ زندہ ہوتا اور میرے سے بات کرتا تو یہ تمام لوگ جو میرے ساتھ مقابلہ کرتے رہے میں ان کو چھوڑ دیتا تو میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ان کو دیا اور یہاں تاریخی بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا چلا جاؤں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی پشتوں سے کوئی ایسے لوگ پیدا ہوں جو میرا نام لینے والے ہوں تاریخ اس بات کی اوپر شاہد ہے تاریخ اس بات کی اوپر گواہ ہے کہ اس ہند کی اندر جو محمد بن قاسم اسلام کی دعوت جو ہے وہ پھیلانے کے لیے یہاں ہند میں تشریف لائیں محمد بن قاسم کا جو تعلق ہے وہ طائف والوں کے آباؤ اجداد سے جو ہے وہ تعلق ہے تو اگر طائف والوں کو ہلاک کر دیا جاتا تو محمد بن قاسم جو ہے وہ یہاں تشریف نہ لاتے ہند کی اندر یہ تاریخی بات جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کی ہے تو اس ساری بحث کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے دین کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں آپ کبھی طائف جا رہے ہیں کبھی حبشہ صحابہ اکرام کو روانہ کر رہے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدینہ طیبہ جا رہے ہیں حیرت کر رہے ہیں یہ سب کس لیے تھا اللہ کا دین اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ اکرام پر جو عزمیشیں تھیں یہ عزمیشیں اور یہ ابتلاعات کیوں تھے اللہ کے دین کے لئے تاکہ وہ امت کے لئے عصوہ حسنہ بن سکیں امت کے لئے وہ نمونہ اور بہترین امت کے لئے جہاں وہ نمونہ بن سکیں امت کے لئے مشعل راہ بن سکیں اور امت کے لئے جہاں ایک رہنمائی کا جہاں وہ ذریعہ بن سکیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عزمیشیں آئیں بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی عزمیشیں سابقہ انبیاء پر اللہ تعالی نے جہاں وہ ڈھائیں ان سے ڈبل عزمیشیں میرے اوپر جہاں وہ آئیں ہیں ان سے ڈبل عزمیشیں حضرت ابراہیم پر عزمیش آئیں اور اسی طریقے سے باقی انبیاء اکرام پر عزمیشیں جہاں وہ آتی رہیں فرمایا کہ اللہ کے دین کے لئے میرے اوپر جہاں وہ ڈبل عزمیشیں آئیں ہیں تو یہ عزمیشیں یہ مشکلات اللہ کے دین کے لئے آتی ہیں لیتے ہیں لیکن جو لوگ سبر سے کام لیتے ہیں سبر سے اور استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں اور استقلال کا پہاڑ بن جاتے ہیں ان کے لیے پھر دنیا کی کامیابی ہیں اور ان کے لیے پھر آفت کی کامیابی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین موسیقی